بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلوں کی خبروں پر تبصور اور تذیروں سجر سکور کے کار پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کیونکہ ٹیم ازہر علی کی خیادت میں دو ٹیسٹ میچوں کے سیریز کے لیے آسٹیلیا میں موجود ہے ولند گابا بریزبین سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ پانچوے دن میں داخل نہ ہوتاکا اور اننگز اور پانچ رنز سے میزبان ٹیم نے کامیابی حاصل کی اب دوسرا ٹیسٹ میچ کھلنے کے لیے ٹیم پاکستان ایڈی لیٹ پہنچ چکی ہے جہاں ٹیم پاکستان نے پریکٹس سیشن میں بھی شرکت کی اور اس ٹیسٹ میچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈے این نائٹ ٹیسٹ میچ ہے یہ روایتی لال گین کے ساتھ نہیں کھیلا جائے گا یہ پنگ بال کے ساتھ کھیلا جائے گا اور ماضی میں دونوں ٹیمیں پنگ بال کے ساتھ ڈے این نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلنے کا تجربہ رکھتی ہیں تو پاکستان اور آسٹیلیا کی کرکٹ ٹیمیں ایڈی لیٹ کے میدان پر پنگ بال ٹیسٹ میچ کی تیاری کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے بلکل تیار ہیں اور سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے سابق روکون کومی کرکٹ ٹیم کے سابق ویڈیو آنلیس پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے سابق روکون سکندر بخ صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو آج میں نے آپ کو کرکٹ کا سکندر نہیں کہا نہیں کافی سابق ہو گئے کرنٹلی ہونا چاہیے وہ بھی سابق ہو گیا تو سکندر بخ صاحب جو کچھ گابا میں ہوا تو ایڈی لیٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ڈینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ پنگ بول ٹیسٹ میچ اور ایک چیز جو لوگ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں پر ڈروپ ان پچ ہے یہ روایتی زمین کے سر پاس پر نہیں کھلے جا رہا ہے ڈروپ ان پچ کا تھوڑا سا ہم آج جن کو بتاتے ہیں کہ یہ پچ کئی اور بنتی ہے لے کے آئی جاتی ہے اور گراؤنڈ بے رکھی جاتی ہے گڑا کھوڑ کے تو اس کو ڈروپ ان کہتے ہیں اس لئے اس کا مزاج جو ہوتا ہے اس گراؤنڈ کے ساتھ میچ نہیں کرتا وہ اس طریقے سے ایک آرٹیفیشل دل لگا دیا گیا ہے پاکستان نے تین میچز کھیلے ہیں اس میں سے ایک جیتا ہے اگنس ویسٹ انڈیز اور دو وہ ہاتھ چکا ہے سری لنکا اور آسٹریلیا سے پچھلا میں آسٹریلیا سے آرہا ہے رنز ہم لوگ نے کافی کی ہیں میں دیکھوں کہ سب سے زیادہ رن نائٹ کرکٹ میں کی ہیں وہ اپنے رلی نہیں کی اس لئے کہ انہوں نے تین سو گیننگ کھیلی تھی باقی سیکنڈ نمبر پر آسد ہیں جنہوں نے دو سنچ لے لیکن وہ بھی تو بتاتے ہیں کہ وہ کھیلا کھان گیا تھا دو دو بھائی میں کھیلے گا جس پہ انہوں نے تین سو رن کی تو پاکستان کے جو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس باولنگ اٹیک کے ساتھ یہ تیسٹ میچ جیت سکتا ہے جو کہ ہونے والا ہے بھی اس لئے کہ پاکستان جب تک آؤٹ نہیں کرے گا اگر پاکستان نے دو سو چارز میں سمجھتا ہے اچھے رن کی تھی اگر ہماری باولنگ تگری ہوتی تو ہم ان کو دو سو اسی پہ آؤٹ کرتے وہ ساٹھ رن کی لیڈ لیتے پھر ہم ان سے پھر لڑتے مگر ہماری باولنگ میں وہ جان نہیں ہے اور نہ ہی ابھی آ سکتی عباس کے آنے سے یا موسیٰ کے دالنے سے یا کاشی بھٹی کے آنے سے کچھ نہیں ہو سکتا اس میں وہ جان نہیں آ سکتی تو اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے یہ میچ جیت سکتا ہے اسی لئے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی جس طرح کے پرائم میسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ تبدیلی ہونی چاہیے تبدیلی آنی چاہیے نئے لوگ آنے چاہیے اسی طرح میں سمجھتا ہوں اب تیم میں تبدیلیاں ہونی چاہیے تبدیلیاں ہونی چاہیے جو لڑکے لے کر گئے ان سب کو کھلا دیں اس لئے کہ آپ نے نہیں جیت سکتے آپ یاسر شاہ کو کھلاتے رہے نہیں جیت سکتے صحیح اس میں اتنے بڑا لوزی قسم کا شارٹ کھیلاتا بورڈ ہو گیا وہ کہتا ہے میں بہت اچھا کھیلوں گا ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے یاسر شاہ کی دو سوٹ ٹیسٹ وکٹے ہیں بڑی بات ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جب فیوچر ہے پاکستان ہمیں کچھ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے کون ہے وہاں پر کوئی انفرٹ ہو گیا تو کچھ نہیں تو کاشی بھٹی کو آپ کھلا دیں آپ یاسر کو ریس دے کے کاشی بھٹی کو کھلا دیں ہمیں پتا تو چلے کہ وہ بھائی کتنے پانی میں وہ گیا ہے تو کھیل سکتا ہے نہیں کھیل سکتا اسی طرح میں چاہتا ہوں لیکن یہاں پر تھوڑا سا خطہ کلامی کچھ ایسے ٹیم میں کھراری ہوتے ہیں جن کو آپ پاسپورٹ پر ویزے لگواتے ہیں جن کو آپ پانی پلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں جن کو آپ چھوٹا بنانے کے لیے لے کر جاتے ہیں اور جن کو صرف اس بات پر خوش کر دیتے ہیں کہ سر میں نے پلانا ٹور کیا تھا اور ڈیلی اللہنس لے کر وہ آگیا تھا اور اس کے بعد ٹور کے بعد پھر وہ کبھی سیلیکٹ نہیں ہوتا نہیں تو یہ تو مزبا کے دور میں بہت ہوا ہے میرے پاس ایک بڑی لیس پڑی ہے ابھی بھی انہی کا دور چل رہا تو وہ کپتان تھے اس وقت بھی یہ ہوا تھا یہ مزبا کا مزاج ہے وہ نئے بچوں کو ٹرائے کرنے میں بڑا سوڑا سا کنجوس ہے وہ توڑا ڈھرتے ہیں مکار انہوں سے بڑا دل رکھتے ہیں بچوں کو ٹرائے کرنے میں وہ کپ کیا انہوں نے نہیں وہ تو نئے ہوگی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے سولہ سال کے نسیم شاہ کو ٹیس میچ سے پہلے انہوں نے اتنا بڑا بنا دیا کہ باقی تو اوور شیڈ ہو گئے نہیں دیکھیں نسیم شاہ جو ہے بغیر کسی شک کے اچھی گین کی مجھے نظر آیا انہوں میں ٹپڑ ہے جوش ہے سب کچھ ہے مگر وہ پورے اوور نہیں کر سکا لیکن سکندر بک صاحب آپ نے خود ہی اس بات کی وضاعت کر دی کہ پورے اوور نہیں کر سکا اور اگلے ٹیس میچ میں شاید اسی لیے نہیں کہ تپڑ کی بات نہیں ہے اسی لیے کہ انہوں نے اتنا زور لگا دیا ہے کہ کہیں خدا نہ خاصتہ انفٹ نہ ہو جائیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے ان کو جلدی کر دی کھلانے میں اور ایسا بندے نے جلدی کیا جس کو پتا ہے کہ سپائک سپین کی بھاگتے کیسے ہیں جس کو پتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھکٹے کیسے لگتے ہیں جس کو پتا ہے کہ بال کو سوئنگ کیسے کراتے ہیں جس کو پتا ہے کہ پہلی ننگ میں بال کس طرح کرتے ہیں سیکنڈ ڈیننگ میں بال کس طرح کرتے ہیں جس نے پاکستان کی کپتانی کی ہے جس نے پاکستان کی ونڈے کرکٹ کھیلی ہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہے ڈریسنگ روم شیئر کیا بڑے بڑے کرکٹرز کے ساتھ اور اگر وہ اس طرح کی غلطیاں کر رہا ہے تو پھر یہ غلطیاں نہیں بلنڈرز ہوتے ہیں نہیں دیکھیں وکار یونس جب خود آئے تھے آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ویلس کپ کا سپر میچ اور سپر فینل ڈیلی ورسیس ہمارا جو بینک تھا اس کے ساتھ میں ہی کپتانی کر رہا تھا میں اس کی پٹائی ہوئی عمران خان نے ٹی وی بیٹھ کے دیکھا اس کو بلا لیا اور اس کو انڈیا کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کلا دیا تھا کراچی میں مجھے اچھی طرح یاد ہے اور اس ٹیسٹ میچ میں اس نے چار یا پانچ آؤٹ کیا تھے اور پھر جب میں پہنچا گراؤنڈ پہ میں دور کھڑا ہوا تھا تو عمران خان نے مجھے وہاں سے دیکھا زمانے میں وہ سکرین کے اندر ونڈو بنی نی تھی جہاں سے وہ ڈریسنگ روم نظر آتا اس نے ایسے کر کے اشارہ کیا ہے تو میں گیا تو مجھے اس نے جھاڑ لگائی وہ جھاڑا ایسی تھی جیسے پیار محبت والی جھاڑ کے نرازگی کا ذکر ہے ہاں نرازگی کا ذکر ہے میں نے دیکھا وکار جیسے ایسے لیٹے ہیں ان کی اپر برف رکھی ہے تو عمران خان نے کہا کہ تم نے یہ ٹریننگ دی اس کو تمہارے انڈر کھیل رہا تھا اور تم نے یہ کیا اس کو فٹنس نہیں کرائی میں کہا آئے وے اس کو چھ مہینے میں تم نے سیلیکٹ کر کے ٹیم میں ڈال دیا ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا اس کو بنانے کا اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی ہے مگر دکھو اس کو میں ٹھیک کروں گا تو وہ لکھی تھا ہو سکتا ہے وہ چیز ان کے ذہن میں ہو وکار نے کہا کھلا دو ٹھیک ہے اندر کودے کا پانی میں تو تیرنا سیکھے گا تو وہ اس کی سٹیفنس ہے ہم نے دیکھ لیا اس میں ٹپڑ ہے اب اس کو بیلڈ کریں اب نسیم کو جس طرح کے وکار کے ساتھ جو ایڈوانٹیج تھا عمران خان تھے انہوں نے اس کو بیلڈ اپ کر دیا اب نسیم کو کس نے بیلڈ کرنا ہے وکار نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسی جاپ کرتے ہیں وہ کیسی کام کرتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ ٹکڑا ہو جائے ٹکڑا ہو جانے چاہیے کہ وہ آگے جا کے ہمیں اس کا فائدہ ہو اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ بٹھائیں اور موسا کا اکلا دیں ہمیں دیکھ لیں کہ موسا میں کتنی جان ہے سکندر بک صاحب سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان اور آسٹیلیا کی ٹکڑٹ ٹیموں کے درمیان دوسرے ٹس میچ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان ایڈیلیٹ ڈوسرے ٹس میچ کا میزبان ہوگا اور یہ اس میدان پر پہلا ڈین نائٹ ٹس میچ نہیں ہوگا ماضی میں بھی یہاں پر ڈین نائٹ ٹس میچ کھیلے جا چکے ہیں اور دونوں ہی ٹیموں کو پنک بول سے ڈین نائٹ ٹس میچ کھیلنے کا تجربہ ہے اگر ہم آسٹیلیا کی ٹکٹ ٹیم کی بات کرتے ہیں تو آسٹیلیا کی ٹکٹ ٹیم نے اب تک پانچ ڈین نائٹ ٹس میچ کھیلے ہیں جس میں سے تین ڈین نائٹ ٹس میچ جو ہیں آسٹیلیا نے اسی ایڈیلیٹ کے میدان پر کھیلے ہیں اور دلچسل بات یہ ہے کہ کینگرو کے دیس آسٹیلیا کی ٹیم نے پانچ ڈین نائٹ ٹس میچ جو پنک بول سے کھیلے ہیں پانچوں کے پانچ وہ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں اس چاہید یہی وجہ ہے کہ بوس سیٹی میں دنیا کی ان کے ساتھ ڈین نائٹ ٹس میچ کھیلے میں ہچکی چاہٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں پڑوسی ملک بھارت کے ٹکٹ ٹیم کو دیکھ لیں کہ وہ بڑے لے تو لال سے کام لے رہے ہیں اور اب انہوں نے بھی ڈین نائٹ ٹس میچ میں ڈیبیو کر لیا ہے اور اس کے لیے تھانکس ٹو دادا ساروف گانگولی کا جنہوں نے ایڈن گارڈن کالکتہ میں میدان سجایا پنک بول کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ ڈین نائٹ ٹس میچ کھیلنے کے بعد اب بھارت کے پاس کوئی وجہ نہیں رہی ہے کہ وہ جب آسٹیلیا کا دورہ کریں گے تو ان کو ڈین نائٹ ٹس میچ کھیلنا پڑے گا پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان نے تین ڈین نائٹ ٹس میچ کھیلے ہیں دو دوبائی میں کھیلے ہیں ایک بولنگابا بریزبین میں کھیلا ہے اور وہ ٹس میچ پاکستان آسٹیلیا سے ہار گیا تھا اور دوبائی میں جو پاکستان نے دو ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں ان میں سے ایک ٹیسٹ میچ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف جیتا تھا یہ پاکستان کا پہلا ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ تھا البتہ شرلانکہ کے خلاف ٹیم پاکستان کو ناکامی کا کروا گھونٹ پینا پڑا تھا تو سٹوڈیو میں ہم ایک بار پھر واپس چلیں گے سیکندر بک صاحب کے پاس سیکندر بک صاحب دونوں ہی ٹیم میں اس کرکٹ کو کھیلتی رہی ہیں تجربہ ہے اور ایڈی لیڈ میں تین دے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ آسٹریلیا نے کھیلے ہیں مجھے جو بڑا تحفظ ہے اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے کہ بریزبین اونچے اچھال والی باؤنسی ٹریک تھا وہاں پر ایکسپلائٹ کیا کنڈیشن کو آسٹریلیا کے فالبولہ کامنز نے ہیزل وڈ نے میچل سٹارک نے انہوں نے بیس میں سے اٹھارہ وکٹے شیئر کی لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے ایڈی لیڈ میں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک سپل آئے گا نا پنک بال کے ساتھ جب لائٹس آن ہوگی وہ بڑا دلچسپ ٹیشن ہوگا اور آسٹریلیا وہیں آپ کی ٹیم کو جو ہے وہ مشکل صورتحال سے دو چاہتے ہیں اب اس میں مجھے نہیں پتا کہ آپ کس ریفرنس سے کہہ رہو گے کیا گین تیز نکلے گا یا سپن ہوگا کیا کس ریفرنس سے بات کریں دیکھیں ڈے نائٹ ٹیسٹ مائچ میں اب جو امپورٹنس چیز ہے وہ یہ ہی ہے کہ پنگ بال کے ساتھ رات میں کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم ونڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وائٹ بال کے ساتھ جیسی لائٹس آن ہوتی ہیں بولرز جو ہے مشکل صورتحال سے بیٹسپن کو دو چار کرتے ہیں یہ جو پنگ بال ہے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پنگ بال جو ہے وہ رات میں بیٹسپن کو اتنی زیادہ اچھی نظر نہیں آتی اور یہ جو پنگ بال ہے اگر نائنٹی میل فی گھنٹہ کے رفتار سے کی جائے تو پھر بیٹسپن جو ہے نا وہ اپنے ریفلیکسز پہ کلتا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ابھی مگر ایک ہے جو ریکارڈ میں بتا رہا تھا تین میں سے دو آرے میں آپ ہاں تین میں سے دو آرے میں مگر اصر کے دو سنچری ہیں اس کے اکاتہ پچاس بھی ہے سارا ڈیٹا نکالا ہوا ہے اور اس نے تو تین سو بھی کیوئے ہیں ازار نے سمیہ اسٹم میں کافی رنز کیے دو میچوں میں اس نے تقریباً تیس پینٹیس رن کر دیتے دونوں جنگ میں ڈیٹا کا کام ہم ہمارے پر چھوڑ دیں ہم آپ کو ایسا دیٹا دکھائیں گے کہ پھر آپ کو صرف بولنے کا موقع ملے گا اب دیکھنا ہے اس دفعہ میں اور غور سے دیکھوں گا پچھلے مجھے اتنا ریفرنس میں یاد نہیں آ رہا ہے مگر اب دیکھیں گے جس طرح کیا آپ کہہ رہا ہو نا نیا بال رات کے وقت زیادہ سوئنگ کرنے لگتا ہے اب دیکھیں اس کو زیادہ سوئنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے وائٹ بال اس طرح ہو سکتا ہے پہلے تو اورنج گین سے کوشش کی تھی اورنج گین نظر ہی نہیں آتا کراچی میں مجھے اچھی طرح ہے کہ ایک بندے میچ ہوا تھے جس میں اورنج گین استعمال ہوئی تھی تو کیمرہ میں میڈ وکیٹی جگہ ایکسٹر کبر کی طرف چلا جاتا تھا اسنا فرق آ رہا تھا تو یہ گین بہتر ہے سب اس میں بھی اب دیکھنا ہے یہ کہ ہمارے بولرز اس کو کیسے یوٹلائز کرتے ہیں بولنگ میں بڑا فرق پڑے گا دیکھیں سارا کھیل بنے گا بولنگ سے اور وہ ہی ہماری سب سے کمزور پاہ ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ پنگ بول کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے تو سکاندر بک صاحب اس ٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سکاندر بک صاحب یہ کہتے ہیں کہ سارا کھیل بولنگ بنائے گی پاکستان اور آسٹریہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ میں لیکن کون سی بولنگ کھیل بنائے گی وہ بولنگ جس کو یہی نہیں پتا کہ وہ میچ کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہے جن کو اپنے مستقبل کا نہیں پتا وہ ٹیم کا مستقبل کیا بنائیں گے سکاندر بک صاحب سے پوچھیں گے اور بہت زیادہ بات ہو رہا ہے یہ پاکستان کی فاس بولنگ کے حوالے سے ایک زمانہ تھا کہ فاس بولنگ میں پاکستان کا توتھی بولا کرتا تھا لیکن آج بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں فاس بولنگ میں ایسے نام ہیں جو بینولاق پامی سطح پر پاکستان ٹیم کو لمبے عرصے تک سرف کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ان کو کھلاتے کس طرح ہیں ان کو مواقع کس طرح فرام کرتے ہیں ان کے دل توڑتے ہیں یا ان کے دل مضبوط کر کے دوسری ٹیموں کو ساس پھولانے پر مجبور کر دیتے ہیں ہم کچھ عداد و شمار کے حوالے سے آج آپ سے بات کریں گے اور سٹوڈیو میں سکندر بخ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے جو کہ پاکستان کے لیے بحیثیت فاس بولنگ کھیلے ہیں اور پاکستان ٹیم مینجمنٹ کی اگر میں یہ کہوں نہ اہلی ہے کہ ہمارے پاس بہترین صلاحیتوں کے حامل فاس بولر رہے لیکن اس کے باوجود فاس بولنگ میں ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور سال دوہزار سترہ سے اب تک پاکستان نے اٹھارک ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور ان اٹھارک ٹیسٹ میچوں کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو پاکستان نے دس بولرز کا استعمال کیا یہ فاس بولر کی میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ فہی مشرف راحت علی امران خان میر حمزہ اور نسیم شاہ اس فیرس کا آخری حصہ ہیں اور جو اٹھارک ٹیسٹ میچوں میں پاکستان نے نو فاس بولرز کو آزمایا ہے ان میں آخری فاس بولر نسیم شاہ ہیں اور تین برسوں میں محمد عباس چھاسٹھ وقتوں کے ساتھ سب سے ٹاک پر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور محمد عباس جو ہیں لوٹس کے میدان پر میچ کے بہترین کھلاری بنے آسٹیلیا کے خلاف سیریز میں یو اے ای میں انہوں نے سیریز کے بہترین کھلاری کا ایوارڈ حاصل کیا اور محمد عباس کے تین سالوں میں چھاسٹھ وقتوں کے بعد اگر میں دوسرے بولر کی بات کرتا ہوں جو کہ مجھے نمبر دو پر دکھائی دے رہا ہے جناب وہ ہیں جناب محمد عامر جنہوں نے بارہ ٹیس میچوں میں ارکس کھلاریوں کا اوٹ کیا ہے لیکن اب انہوں نے جناب انکار کر دیا ہے کہ وہ ریڈ بول کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتے اس کے بعد حسن علیہ انہوں نے نو میچوں میں اکتیس آؤٹ کی ہیں لیکن ان کی کمر کا مسئلہ ہے اور شاہین آفریدی، وہاب ریاض، فہیم اشرف، رہات علی، عمران خان صاحب تیم کے ساتھ رہے ہیں لیکن سخت سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس دوران جو فاس بولنگ کی بینچ سٹرنٹ ہے وہ مضبوط ہے بلکل بھی غیر میاری نہیں ہے لیکن اس پر صحیح انداز میں کام نہیں کیا گیا سیغاندربق صاحب یہ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ صحیح کہہ رہے ہو کام ہیں لیکن ایسی بیس تو ہوتی ہیں آپ فاس بولنگ ہے کہ یہ ایکسٹر آرڈنری کام ہوتا ہے یہ کوئی نارمل آپ کام نہیں کرے اپنی باڈی کو ایکسٹر آرڈنری استعمال کریں اس میں بریک اپ تو ہوتے ہیں جس کے نہیں ہوں گے بریک ڈاؤن نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے محنت نہیں کی تو بریک ڈاؤنس تو ہوں گے حسن علی جیسے بیٹھے میں ان کا کمر کا ایشو ہے مجھے نہیں پتا آپ کو کچھ پتا ہے کہ اسمان شنواری کے ساتھ کوئی ایشو ہے کوئی ڈسپلن کا چکر ہے اس کو بالکل ہی عجیب طریقے سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ پانچ آؤٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے پھر وہ دو چار آؤٹ کرتا ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ کوئی ڈسپلن کا یہی سب سے بڑا ایشو ہے کہ اس کو آپ مستقل مواقع نہیں دے رہے آپ اسمان قادر کو بگ بیش کی پرفارمنس پر لے جانے کے لئے تیار ہیں بگ بیش تو اسمان خان شنواری بھی کیے لے تو آپ ان کو کیوں نہیں لے کر گئے اسمان قادر کو وہ کیا رہے جی جی پانی پلا کر آگئے پانی پلا کر آگئے یا بھاگتے رہے دو ہی کام ہوتے ہیں جو بیشارے کھیلنی رہے ہوتے ہیں ان کو کھانے کے وقفے میں بھگایا جاتا ہے کیونکہ ٹرینر کو بھی تو تھوڑا آتفاؤں چلانے ہوتے ہیں اس کو بھی تو بھی روزی حلال کرنی ہوتی ہے ہاں مطلب خیرہ نہیں ہوئے میں اسی لئے رونا روتا ہوں سر میں جو رونا رو رہا ہوں بار بار میں پرائم منسٹر کا نام دے رہا ہوں لوگ یاد دلا رہا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ جی ان کا ویجن ہے تبدیلی تبدیلی کیسے ہوگی کہ آپ پرانے خوست پلیئروں کو جو تھم دیکھ چکے ہیں ان کو ہٹا کے نئے پلیئروں کو انڈکٹ کریں لیکن سکندر بک صاحب میں آپ سے یہاں پر اس لئے اختلاف کرتا ہوں جب آپ کھلاڑیوں پر آتے ہیں کھلاڑی کا کام تو بریڈ این بٹر ہے اس کا کھیل ہے اچھا پرفارم کرے گا تو کھیلے گا نہیں کرے گا تو ٹیم سے باہر ہو جائے گا لیکن یہ جو ٹیم میں مینجمنٹ میں لوگ گھوم کر آ رہے ہیں شاہد اسلام پھر آگئے ٹیم کے اندر مزباؤ لگ پانچ سال ٹیم کے کپتان رہا ہے جیسے تیسے وہ ٹیم کو لے کر چل رہے تھا سب کے سامنے وکار انہوں نے اس پانچویں مرتب آگئے تو پھر کھلاڑی بھی نہیں کیا کسور کیا دیکھیں جو اوفیشلز کی بات کریں ان میں سے ایک دو کو تو میں جانتا ہوں جو باقی وہ کھلاڑیوں کے بچوں کو بھی سلاتے ہیں بی بی سٹنگ کرتے ہیں تو ان کی آپ کو اگر پاکستان فرکر ووڈ کی ٹیم میں جب میں تھا جس کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ میں ویڈیو اینلیس تھا اسسسٹنٹ کوچ تھا تو اس وقت لڑکے ہم کو یہ کہتے تھے میں نام نہیں لوں گا بڑے بڑے لڑکوں کا میاں اگر تم نے ٹیم کے ساتھ رہنا تو ہمارا خیال ہو کھو یہ لڑکے کہتے تھے میں نام لوں گا تو آپ کہیں گا یہ تو اتنا معتبر قسم کے لوگ ہیں مگر انہوں نے لٹرلی یہ کہتے تھے وہ انہوں نے یہی چیز سمی صاحب کو کوئی سمی برنی ہے اس وقت جو ڈیریکٹر میڈیا ہے میڈیا ہے ان کو کہیں میرے سامنے کہ بچے سوالو نہیں انہوں نے کہا خیال لگنا تم ہمارے ساتھ سفر کر دو اگر یہ نیوز بھی غلط گئی تو تمہیں واپس یہ میرے سامنے بولا ہے اس کو وہ درکے ہمارے سمی دوسرے دن آئے نہیں میں نے کہا تم آئی نہیں ہمارے ساتھ بس میں کہا تھا نہیں بھائی میں اپنے الگ ٹیکسی میں جاؤں گا یہ لڑکے ایسے خطرناک ہیں آپ تو ڈیریکٹر میڈیا بن گا آپ تو ڈیریکٹر میڈیا ہیں وہ تو خطرناک پلیئر نکل گئے یہ میں اپنے آنکھوں دیکھی بات کہہ رہا ہوں میرے سامنے کی بات ہے اور یہ لڑکوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں جو منیجمنٹ کے ویے وہی آسکتا ہے جو ہنڈرڈ پسنٹ جیس مین ہو آپ نے مہین اختر کا وہ ڈراما دیکھا وہ ایک سکٹ آیا تھا ان کا کومیڈی کا کہ وہ ان کو سائکائٹریس کے پاس لیاتے ہیں فون آ جاتا ہے باس کا کہ میرا پانی نلکہ بند ہو گیا وہ کہتا ہے آپ رکھیں میں آ رہا ہوں بارٹی لے کے آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہیں تو یہ شاید اسلام کیا کام کر رہا ٹیک میں مجھے نہیں پڑھا کیا کریں وہ ٹیم کے ساتھ ہیں کیا جی شاید اسلام ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا میں وہ ومنز ٹیم کے ساتھ نکل کے پاکستان منز ٹیم میں آ رہے ہیں ان کو عورتوں کے جاتے شرم آ رہی ہوگی مہاتون کی جوب بہتر ہو گئی تھی میں اس پہ کوئی کمینڈ نہیں دے سکتا وہ مہت کیا کریں چناب سیکنڈر باکستان موجود ہیں اور دو ہزار سترہ سے اب تک جو اٹھارہ ٹیسٹ مائچ پاکستان نے کھیلے ہیں چھے جیتے ہیں گیارہ میں ٹیم پاکستان کو شکست ہوئی ہے اور اگر مزید اس سوالے سے میں بات کروں کہ ٹیسٹ ٹرکٹ میں ہماری ٹیم بجائے اوپر جانے کے نیچے کی طرف کیوں آ رہے ہیں ٹیسٹ ٹرکٹ میں ہمارا سفر نیچے کی طرف کیوں ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے دو ہزار سترہ سے اب تک پاکستان نے اٹھارہ ٹیسٹ میچ کھیلے چھے جیتے گیارہ میں ٹیم پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پھر اٹھارہ ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی بولنگ لائن اپ چند بولرز کے اٹھ گھومتی رہی ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کی منصوبہ بندی دو ہزار سترہ سے کی جا رہی ہے پی سی بی اور ٹیم مینجمنٹ نے ٹیسٹ چیمپنشپ کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا آتمی اعلان جولائی دو ہزار انیس میں کیا گیا اٹھارہ ٹیسٹ میچوں میں شکست کے باوجود پاس بولنگ میں نئے ٹیلنٹ کو موقع نہیں دیا گیا آپ آسٹریلیا کے مشکل دور پر نوجوان آزمائی جا رہے ہیں نہیں ان کو لے کے تو جانا چاہیے تھا اب نہیں لے کر گئے اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائیوں پاکستان کرکٹ بورٹ سے ریکویسٹ کروں گا اگر تھوڑی سی بھی آپ میں عقل ہے تھوڑی سی بھی سمجھ ہے خدا کے واسطے اس کو یو ٹن ماریں آپ اپسولوٹ پاور مزبا کو نہ دیں آپ نئے بچوں کو بنائیں نئے بچے نہیں بنیں گے آپ کی ٹیم ایسے سمس چل پڑے گی جس سے واپسی آنا مشکل ہوگی جس طرح اس وقت قہد پڑ گیا نا ہمارے فاز بولرز کا کوئی بھی یہ نہیں ہے اس وقت ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آسٹریلیا کو کیسے قہد پڑ گیا سکندر بک صاحب قہد سے مرادی ہے آپ نے پچھلے سال ٹیسٹ ٹیم میں رکھا بہتر نظر آ رہے ہیں تو آپ نے ان کو ٹیم سے باہر کر دیا جنیت خان باہر بیٹھے میں ہیں شاہین شاہ فریدی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اسمان خان چنواری باہر بیٹھے میں بولر ہیں اس کے علاوہ رہا تلیبی جا سکتا تھا میں تو نہیں منع کر رہا مگر آپ ایٹلائز نہیں کر رہے نا اپ کی ایٹلائز نہیں چلے میں قہد چھوڑ دیتا ہوں ایٹلائزیشن صحیح نہیں ہے اbroken کے پاس آبی دلی ہے آپ اس کو ایٹلائز نہیں کر رہے اPC spinner ہے آپ کو ایٹلائز ہی نہیں کر رہے کہ آپ نے اس کو وہی تو میں کہہ رہا ہوں اگر اس کو صرف پانی ہی پلانا ہے تو وہ میں بھی کر سکتا ہوں صرف پانی پلانا ہے کی کام تو میں انہیں بہت 12 من inspire بتا آ Subscribe مجھے پتہ ہے کہ 12 من competitive کی exam اگر آپ نے اس بچارے کو کھا زائع کر دے کیا اس بچارے کے کوئی رشتداری نہیں ہے کوئی بڑا باپ کا بیٹا نہیں ہے کہا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ یہی لگ رہا ہے مجھے آپ کھلائیں یار اس کو کھلا کے ختم کریں اچھا ایک تنقیہ سکندرباق صاحب آپ آپ کر رہے ہیں اور ایک تنقیہ جو ہے وہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے فارمہ کیپٹن سلمان بڑھ صاحب بھی کر رہے ہیں اور سلمان بڑھ صاحب میں ایک میڈے کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو بیچا وہ لوگ جو جیل گئے پاکستان کو بیچنے پر میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا میرے نزدیک ان کو تو گراؤن میں بھی نہیں ہونا چاہیے تو پلیس دونٹ سے کہ انہوں نے کیا بولا میں ان چینلز کو کہتا ہوں کہ تھوڑی سی شرم کر لینی چاہیے کہ وہ ایک غدار آدمی کو جو ملک بیچتا ہے پیسے لیتا ہے ملک بیچنے کے اور وہ جیل جاتا ہے اس کو آپ بٹھا کے اس سے کمنٹس لیتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک آپ نے یہ بات کر دی میں نے آپ کی بات مان لی انہوں نے چینل پر یہ بات نہیں کہ چینل پر کرتے تو میں آپ کی بات مان جاتا انہوں نے پریس کانفرنس کیا تو انہوں نے کہا گیا وہ میں دکھاتے تو آپ کو پھر صرف آپ سے پوچھتا ہوں کیا کہا سلوان بٹھ نے جناب دورہ اسٹیلیا کی ٹیم کی پرفارمنس کے والے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بہتری ہے مجھے نہیں پتا اس کی کیا اور لوجیکل ریزن ہے یہ تو آپ کو کوچ یا سیلیکٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ ہے بہرحال جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایکسپیرینس ضرور یوٹلائز کرنا چاہیے اس طرح کی کنڈیشنز میں بکوز ٹیسٹ کرکٹ ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم آنے والے سالوں کی پلاننگ کر رہے ہیں یہ ٹیسٹ چیمپنشپ چل رہی ہے تو آئی ٹھنک پاکستان شوڈ پلے ویڈ بیسٹ تاٹھ تیہیو نوٹ کہ جو ہم نے دس سال بعد یا پانہ سال بعد پلیئر بنانے ہیں ہمیں جو کرنٹلی ہمارا بیسٹ کھیل رہا ہو ان کنڈیشنز کو سوٹ کر رہا ہو ایک ٹرم ہے ہورسز فور کورسز ای تینک کہ اس کے اڈیپٹ کرنا چاہیے سپیشلی ٹیسٹ کرکٹ میں ایٹس ا گیم آف سپیشلیسٹ اس میں افنڈ بٹس اور دور کی سوچ زیادہ جو ہے نا وہ نہیں یوٹلائز کرنی چاہیے پاکستان ٹیم کے فرمہ ٹیسٹ کیاپٹن سلمان بٹ کیل رہے ہیں سینٹرل پنجاب کے لئے اور سکنڈر بٹ نے چوب کے کہا ہے کہ میں کومنٹ نہیں کروں گا تو سلمان بٹ نے کیا کا دور آسٹریلیا کے والا سے یہ میں نے آپ کو بتایا لیکن میں سلمان بٹ کی گفتگو پر ان سے رائے نہیں لوں گا لیکن یہ میں ضرور پوچھوں گا آپ سے کہ ٹرائے انٹیسٹیٹ کھلاریوں کو پہلے آپ کو موقع دینا چاہیے تھا محمد عباس کو نہ کھلا کے بلندر کیا انہوں نے نہیں دیکھیں شروع سے جو ہم ٹیم بنا رہے تھے وہ محمد عباس کی بنا رہے تھے اس لئے کہ وہ اس کی پاس پرپورنس اگنس آسٹریلیا بلکل صحیح تھی اور اس کو اچھی تھی لوگ آسٹریلینز بھی انتظار کر رہے تھے اس کی بالنگ دیکھنے کا وہ سب حیران تھے کہ جتنی میں نے کمنٹری سنی وہ سب بار بار کبھی نہ کبھی ذکر آتا تھا کہ آباس is not playing ٹھیک ہے نا کیا ہو گیا انفٹ ہے کوئی وجہ ہے اس کی تو وہ اس کو کرکھنا چاہیے تھا یہ مجھے بلکل لوجک سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ عمران خان جو ہے نیٹس میں اچھی بالنگ کر رہے ہیں ریکی پونٹنگ فارما کیاپٹن اور جس طرح آپ نے کہا کہ تین وڈکاپ انہوں نے جتا ہے مارک وار مارک وار ایلن بورڈر بریٹ لی بریڈ ہوگ سب ان کی تحریف کر رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کھیل رہا آسٹریلیا کا کیاپٹن کیا رہا ہے کہ ہم تو ریلیکس ہو گئے کہ انہوں نے یو ای میں ہلا دیا تھا آسٹریلیا میں ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا ٹیم پین نے کہا کیا عباس کے بارے میں وہ آپ کو دکھا دوں انفر تو کوئی پرابلم نہیں آپ کو یہ سے جناب آسٹریلیا کی ٹیسٹ ٹیم کے وکٹ کیپر کیاپٹن ٹیم پین وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں تو بڑی خوش ہوئی کہ عباس نہیں کھیل رہے تو سکندر بگ صاحب جب آپ کی سامنے والی ٹیم کا کپتان آپ کے کھلاری کو اتنا ہائی ریٹ کر رہا ہے تو پھر افتوسی ہوگا پھر وہ جو ہائی ریٹ کر رہے ہیں وہ اس کی پاسٹ پرفارمنس پر کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں اس نے سترہ وقتیں لے کے مین اف دے سیریز ہوا اور او اے ای میں او اے ای میں حیران تھے کہ جس طرح کہ اس نے زبدیس قسم کی بولنگ کی ہلا کے رکھ دیا سلپیں لگوائیں اس نے اور اس لئے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آکر کھیلے گا وہ نہیں کھیلا وہ حد ایک کے لئے سرپرائز ہے مگر کیا اس کا کانفیڈنس آپ نے ہلا دیا ہوگا پہلے میچ میں بٹھانے سے یہ ہلا ہوگا نہیں ہوگا یہ پتہ چل جائے کہ انگلے میچ کر رہے ہیں مطلب آپ پوچھیں نا مستر وسیم صاحب سے جو انگلینڈ سے آئے ہیں کہ بھائی آپ نے جو مسٹر وسیم صاحب سے اتنی اپسلوٹ پاور دی ہے ان سے آپ پوچھیں آپ نے کیا کیا یہ آپ کو کھلانا چاہیے تھا کم سے کم حسنین چلے میں کہتا ہوں آپ کو کھلانا چاہیے تھا افریدی کو آپ کو کھلانا چاہیے تھے امران کو اور آپ کو حسنین کو اس کو کون ہے وہ یہ ابباس کو آپ نسیم شاہ کو چائر ریسٹ دے دیتے پہلا میچ نہیں کھلاتے آپ ان تین کو کھلا دیتے سینئر موسٹ ٹیم کھلا دیتے ایک دفعہ دیکھ تو لیتے میں نہیں رہا کہ یہ ان کیا تھیوری ہے میرے تو اکل حیران ہے کہ لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مصباح لک کے بارے میں وکار یونس کے اتنے بڑے کرکٹرز اور یہ ان کی پلاننگ ہے مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ اگر یہ اتنے ہمارے بڑے کرکٹرز اس قسم کی بلینڈرز کریں گے تو آگے کیا ہوگا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یار پلیس نئے لڑکوں کو کھلا کے آپ اپنا بنا لیں ٹیم کو اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آڈی لیٹ میں ان کو کھلانے چاہیے لیکن بریزبین میں نہ کھلانے پر وکار یونس نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر لاسٹ کومنٹ آپ سے یہ اس کو کیا کہیں گے یہ جو گفتگو کا میار ہے کہ تین سال سے میچ وینر ہے ہم امید نہیں ہم نے چھوڑی ہمارا بیسٹ بولر ہے جب وہ سب کچھ ہے تو کھلا کیوں نہیں رہا انہوں نے کہا کہ وہ گروپ میں نہیں تھا ریدم میں نہیں تھا ہمیں ایسا لگا نہیں تو پھر ایڈی لیٹ میں بھی نہیں کھلانا چاہیے ٹیم کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا ٹیم بیٹ نہیں نظر آ رہا ہے تو بھائی آپ لے دو روزہ میچ میں دو وکٹے انہوں نے لی تو ابھی آپ اس کو نہیں لے جاتے آپ اس کہہ دیتے کہ یہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے کہہ دیں اگر آج مزبا اور یہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ ہم میں سارے نئے بچوں کو اس لئے کھلا رہا ہوں اسٹریلیا کے خلاف کہ ہم تیاری کریں جو بھی کرنا ہے ہم سری لنکا بنگلہ دیش کو لپیٹنی کی کوشش کریں گے ہمیں لڑکوں کا پتہ چل جائے ہم سب سپورٹ کریں انہیں مگر یہ جب اس طرح کی باتیں کرتے نا بھی ہسی آتی ہے اب خود بتائیے کہ انہوں نے خود کیا بولا کہ وہاں نے میچ وینر تھا اٹھارہ مہینے سے اگر انجری کے بعد ریدم میں نہیں تھا تو ہم دیکھیں گے دورے میں بھی لے گا ایڈی لیٹ میں کھلا بھی دیں گے اب جا کے وہ گوڈ لک دیں گے آپ کھلائیں گے اس لئے کہ آپ ہر جگہ سے مار پڑ رہی نہیں آوازیں اٹھ گئی نا آپ کو اور پھر دل میں یہ ہی ہوگا ان کے کہ وہ نہ پرفارم کریں تاکہ ہم کہہ سکیں گے ہم نے تو صحیح بٹھایا تھا اس کو اللہ خیر کرے یہ بہت شکریہ آپ کا سکندر بک صاحب پاکستان ٹیم بریزبین کے بعد ایڈی لیٹ میں کیا کرتی ہے اس پر آنے والے پروگراموں میں بات ہوتی رہے گی آپ کی رائے بھی پروگرام میں شامل کریں گے فیلال آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی ٹوٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور ڈاٹ جیو نیوز اور ہمارا ایمیل ایڈرس اسکور ایڈ جیو ڈاٹ ٹی وی اس دعا اس امید اس طواقوں کے ساتھ یہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہے سید یایسان کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیئے موسیقی موسیقی